جب کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی یہ تھے زاکرِ علی بیت رجب علی آف بنی شریف اللہ تعالیٰ اس بجے کی زبان میں اور تصویر عطا فرمائے اگلے زاکر اس مجلس کے زاکرِ علی بیت الطاف حسین جعفری آپ منڈی بحولدین استدعہ ہے کہ سب زاکرین جو آئے ہیں سب کو موقع ملنا چاہیے اپنے ٹائم میں پڑھیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری دروت پڑھا محمد علی محمد اعزاد اعوذ باللہ ہمینے شیم تان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سالوات سارے پڑھو سارے پڑھو اللہین الرحمن 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 الرحیم پورسالین سورج چاند ستاریاں دی تے جبریل چکر قبیلال بار میرے سدا فضائل کافی بی 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 ادی سجاد کو پتھر مل جاویا سارا قسم جاویا سعیدہ دا آنا میری بہن میرے سینلے دے سم اٹھئے اپنے چولے نا ہاتھ صاف کی تیز حدیث سجاد چھتی ہیں شاراج ہر بی بی تیر تو کچھ نہ کچھ منگے میں کچھ منگے رنہ منگا دیسے رو دیسا تو بیو بان کے مل میں تنہوں دھیمر کر کے مل دی ہیں میری ادھر لائے جاو ازتالے آدھرادے والا بیمان دو آدھراز کی تیرے روکیا دیا میری اجڑی دی بیرانو پیوں سمجھ کے گال مائی پاکیا دی بابا تیرا قاتل میرے دھر لیں گے سجاد جیڑے والا میں سم دی آس میرا بابا منو سونیاں کہانیاں سنا دے تم کو کہانی سنا آوے میں سمجھا ماں سکینہ ایک بات چاہی جی دے بیٹھانا بیران ٹھیک سجاد اٹھ بیرانو پتن تو لے کے تجھے ٹھیک سجاد ایک بیرانو پوری کا نا تو بھاری ہے بیرانو کو چھڑ گیا دی میں نو میریا کہانیاں نہ سنا ہے میرے باب غریب دے کسے مین مرویزیاں اللہ مسلم مرائے خوشنو دیئے محمد و اہلِ بیعت محمد بلانتر سلوات اللہم صلی اللہ محمد و آلِ محمد زاکری علی بیعت غلام عباس حافظہ بات فضائل المصحابی علی محمد چاند منتر واسطے پڑھنگے تے نمیں ہمانا لے بندے واسطے گزارش ہے کہ آج دی مجلس انشاءاللہ پڑھنا لے زاکرین علماء و کرام جڑے نے آسر رضا گوندل صاحب آپ الوال زاکر شینشہ نکوی آپ گجرات علماء آتِ حباس نکوی صاحب آپ نجف اور علماء علی ناصرہ الحزینی آپ تلہڑا آج چار تو پانچ خطا فرمان گے اس دوران ایک بجے لنگر اور نماز دا بکفا ہوئے گا جس طرح کے پہلے سالہ میں جیسے طرح جلے آ رہے ہیں خودباد اے تمام علماء و زاکرین خطا فرمان گے برائے خوشنو دیئے محمد اہل بیادر احمد بلانتر صلوات اتبا سے دعا باظر خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ آخوما قل و علی کا لغجت ابن الحسن اسکری علیہ السلام سلواتو آلہی وعلا آبائی فی حاضی ساتھ وفی کل ساتھ ولیم و حفظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئنا حتا تسکنہ و رزکتو آنم و تمتے انفیہا طویلہ یا ربہ محمد و علی محمد و اچھل فرجہ لے محمد بارلا عظیم عبادت اپنے پاک دربارج قبولت منظور فرما ممنین مومنین و ممنات دیس مقدس دربارج و رایا بنیان دی پر خروف سفی ماتل بچھایا خرچہ خرجہ دلنگر نیاز اپنے پاک دربارج قبولت منظور فرما باہر میں آقادہ حقیقی وارستہ قیمِ آلِ محمدِ جلدی ظہور فرما اس کا بر بڑھا کہ سرکار دی زیارت و مشرف ہو سکی دوہیدی قبولی دواستے باوازِ بلند سلوات سلواتہ پڑھنا عظیم عبادتِ باوازِ بلند سلوات وید درود باق علی عبادتِ مالک نماز روزِ حج زکاة دا حکم دیتا ہے اے نہیں فرمایا کہ میں بھی دوہر نال شریکہ فقط درود علی عبادتِ جندے میں جمالک فرما دا ہے کہ تُسی بھی محمد والے محمدِ درود پڑھو میں بھی دوہر نال شریکہ باوازِ بلند سلوات سلوات سلام سلام کو پڑھ پڑھ کے گفتار کے قابل ہو جائیں بسم اللہ بولنا ہر زبان نے حسائیان دے ذکریج بلے دی جو میں ہر بندہ ہوندہ نہیں بختانہ بندہ ہے مقدرہ لی زبان جن حسائیان دے ذکریج بلے دی کیوں مولا علی اللہ السلام خود فرمید دنے ساڑھے ذکریج مجلس محفلش بلیتا ہوا بندہ ہے جس دا بولنر میں علی نوچھنگا لگتا ہوئے حد بلند کر کے نعرہ اے حیدری بسم اللہ یاری یاری وقت دی قلت فقط حاضری دسنا چانا کے ساڑا اس مجلس با کے جانا نعرہ داد سلوات اس دا مقصد کی ہے کیوں مالک کوئی چیز ہوئی بغیر مقصد تو خلق نہیں کی تھی تہیت پہ اہدہ سلوات سلام کو پڑھ پڑھ کے گفتار کے قابل ہو جائیں میں بسم اللہ کر رہا ہم امدہ تر ذکر علی کے کردار کے قابل ہو جائیں یہ عشق نہیں ایسا ڈیانسو یہ عشق نہیں آنکھوں کا وضو ہم اکثر اس لیے کرتے ہیں سرکار محمد مہدی کے دیدار کے قابل ہو جائیں سرکار دی جلدہ مداستے باوازِ بلانسروار بسنگ دا ایک جملہ گریب اندروں کھانداتے انبر اپنے میران دے حوالے ہر اکھ مظلوم دے گام مچنے رو دے مقدرہ لبندہ ہے بختہ لی اکھے جیڑی مظلوم دے گام مچنے رو دیئے اس رومن دا پتا مٹی تبہ کے نہیں کبرج یمہ شرچ لگ سی جدہ کریم کربلا دی لگ سی نہ کرسی فرشتے کرسن سوال مظلوم دے آدازی ہونے سوال مٹی تبہ کے آلی آدی جادر پر ہوتا رہ گئے میں بسم اللہ کرنہ کہے گام مچنے رو گئے میں پہلے آکھے اگر ہر اکھ مظلوم دے گام مچنے رو گئے علی دیدی میں شام جاو گئے میں بسم اللہ کرنہ جیڑی آدی مسلمانوں میں میں دھوڑے نبی دیدیاں رو رو کے آدے مسلمانوں میں نچہ در دیو میری ماندہ جنازہ آدھراد چلے چلے میں بسم اللہ کرنہ کہے گا میں چلے رو مالک دھوڑی ہم جو کبھولتے منظور فرماوے کروٹ مددتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے خبراتی رہی سہمے ہوئے کانوں کو چھپا لیتی تھی ماسومہ سہمے ہوئے جنازہ چھوڑی چھوڑی اولا دے سہمے ہوئے کانوں کو چھپا لیتی تھی ماسومہ جب کبھی کوئی مسلمان نظر آتے اتنی ڈری ہوئی آئی مظلوم دے چونسالہ دیدی مسلمانہ دے کیوں کربلہ تو رہ کے شام تک جتے اس شمر کبھی نے نظر کر دائی ماسومہ دے ظلم کہے یا میں بسم اللہ کہنا کہے گا میں جنروں میں کیوں ایک ایسا مقام آیا ہے میری سینلی آوازند یہ سجاد جی و مرمجی سجاد آوازند اسے شمر کمینے گواخ میرے مو دے تماج مرے دے تازیانے نہ مارے میں بسم اللہ کہنا کہے گا میں جنروں میں چھوڑا ہوں نظر کوئی نہیا کربلا تو لے کے شام تک ماسومہ ستے نہیں کیوں جتے علیہ فرما آکھنا ماسومہ لہذا تو سمی سم پہ ہوا آرام کر گی نو خوپی دے پاسے روگ آکھنا خوپی ماں میں کی سم پہ مان میری آکھ لگ دی بابا بابا جو سنا نظر آنا ہے میں بسم اللہ گرام وید دی منظوم دی جڑی اقریب تو بابے دے کاتل یا منتا کریں دی رہ گئی آدھ رہ گئی نامار میرا تس بابا نامار میرا کہنو کج نا اکھ نا بابا مشریف زندان شام اچھوی دو کام کرے اکیڑے بیرا سجاد لکھ لکھ سوال تے بابے دے نا دے وین زندان ملے جیدی چھت کوئی نہیں نا گرمی دی بچت نا سر دی بچت زندان تو سو گزر بیرا سجاد کل ہو آگی کن پہ وین دے بیمار دیا واض آگی مصوم رزق دی تلاش وقت جو مقرب تو پہلے گزر بیمار دیا کڑی چون گیا ہوں کی نو لے بیمار دی رد پہ آگی مصوم نہ آب رو نہ نرو گھر آن ملے بید کڑیا چون کی آگیا سجاد پکی گھر آن ملے بید کوئی ویل آو سی جو تیری قید چھوڑ سی تو بی مطن تے ور ویسے بیمار دیا واد آگی مصوم ہر کوئی مطن میں بسم اللہ کروں بڑی مقبولیت بڑی روحانیت بس ایک دیکھ وین شریفو باپ دینا دے وین کرے یا جی بند آن دا میں روم نہیں آن دا اس قلقہ جواب دے چون سال آن دا بچہ زندگی مقدہ یا موت بولے ایس میرے نال ممبر دی عظمت قسم زند دا شامیج معصومہ وین کر فرمی دے بابا تیرے تو بغیر میں زندگی چنگی نہیں لگ دی بابا تیرے تو بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی بابا میں زندگی کوئی لوڑ نہیں شریفو میری سین آلیہ دے پاس لٹھ ہے ہر بند آس دے میری دعا قبول نہیں دی اللہ دی دی رنی سکینہ سچ میری سین دے ات کڑیا والے ہاتھ زندان شامیج بلان دو اللہ تین میری ڈاڑ زہر دے دکھے پاس آغاز میں بابا ملا بس گتم شریفو ہی میں دے آدھ رہ نہ جو دی دعا دے ہاتھ تھلے نہیں آئے باب دا سام سار کیری آلت آقا سجاد آتھ سار ات رمال بوس دے بابا سلام ہو بی سلام تو بعد میرے امام سلام سجاد میری بابا خیر سجاد میری بھینا بابا سو کم اپنے دن میں لائے بھینا مام بھو بھیا گنا اللہ کہ قیم 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 آگر میرے امام نے پوچھ معصوم آگر بابا تو یاد کر رہو بھو رہو دیئے سہب سمرات جملے انہ تعریر فرمائے سجاد سارے باب دکھ پہ اتنا لشارہ کی تا جو کوئی مزدور نہ رو تو سر روس معصوم روس امدید سامنے میرے امام نے باب دس ہر لے آگر رکھ رہے میرے سین دی آواز دی سجاد ویر میں کھانا تے نہیں بھکی میرے پاس میں بابا کو دی دی سہب سمرات نے تعریر فرمایا میرے امام دی آواز دی سکینہ رومات تے ہٹامے آگر کھانا نہیں بابا گریب مندر آی کی لی آدھ تے سار دی سجد دی دل خبے خبے دی سجد بھل آئی 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 داڑی تے لی سگر دی بردہ خون کٹ گئی یر کان کٹ دی آبر رو بہت سا دیکھ فرما دی بابا پیو دی یا کوئی میں دن جو دوسر پیو دی آوازند بابا میرے چون سال آم ریج میں پھڑی تھی گئی بابا میری کمر جھوک گئی بابا میری دین موک گئی آوازند بابا میرا سر لخمی بابا میرے رکزار لخمی بابا میرے کان لخمی آوازند بابا ساڑھ گھوڑا دنال بھجے دی گئے تینیا بھی نا گو مر دی میں بسم اللہ گران کہ گم چنہ رو آخری مغلوم کرب آدھی آنکھ کھڑیا دے دی دے پاس دی ٹھائی آوازند سکینہ کرب آدھ تُلے کے ہون تھا جی رضی آدھ دو کھائے میرے سین باب سار لب سا دے فرمی بابا میں باب جناب لسی میں بسم اللہ گران جنات جناب لسی غرمی میں بھول ساتھ کہ فرمی دن بابا علی اکبار جی جا گیر دی چھتے میں کشبر تم باج مار میں لاش تیری کو ہاتھ لایا میں لکھ مین تھے رکش مو 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 ایک وچ کی دس منٹ دقریبا نماز شروع ہوئے گی اس دوران ٹائم ہے میں استجا کر گا علی عمران کو فضائل مسائل عالم احمد گیان فرمان سلوات سارے نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا قلیمان نعرہ حیدری ماشاء اللہ کافی تداد پھر بھی حیدری سلوات سارے مل عشق عباس جو اکبار اثر کرتا ہے عشق عباس جو اکبار اثر کرتا ہے پھر وہ لوہ بن کے نسلوں میں سفر کرتا ہے پھر وہ لوہ بن کے نسلوں میں سفر کرتا ہے میں تو سناتا ہوں پرچم کو مصیبت اپنی نہ جاننے کون حباز کو خبر کرتا ہے اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ احرم احرم رحیم صلوات الحمدللہ حلوث 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 الحمدلہ حلوث حلوث ادرا ادھا ٹائم میں کوئی لمحہ چڑھا مضمون نہیں اس بے تفیق نکری ایک سپائی زندان جاہت وارڈیت میرے زکمی مولا دے زنجیر ہلائے حسین دا زکمی بچڑا تیک ادربار یزید سے دندہ پہ حدا دے لعنت ہو گئے یزید اٹھے ہیں میرے امام قرآن دائی رادہ کی تازنجیر ہلائے اوہ جڑی براد انہ سر دی بقا دی زامنہ بہنائے بیٹھے ہیں رو کے پچھ دینے پتر سجاد کے انتیاریں تھردہ سابند کے دن اممہ پیشی تے بندہ پیا اے سجاد ادرات ویلے بھی پیشی آن دین رو کے اندر اممہ بیوار سوار بیوار سان دے کرتے ہیں ہڑا ملا لال جتنی دیر تو واپس نہ آسا ہے اتہائی کھاڑ کے تیرا انتظار کرے سا آئینے میرے امام اس ظالم پہلی دفعہ اٹھی کہ استقبال کی تیہ جناب سجاد کورسی رکھئے جناب سجاد سجاد کورسی تا بہو کورسی تا نام آیا رت ودی میرے مولا دی زہمی کان دیوار دنال لگی حق کر ڑے کے فرمائے لے تے کچھ شر میں نیا دیوار ان جسے جگاتے وہاں میں کھوں کورسی رکھے جناب سجاد اتہائی گنٹیں پاباندھ تھی کے میڈیاں پھوپیاں کھڑیاں رہی ہیں میں بسم اللہ کارا دوار بسم اللہ کارا اتہائی گنٹیں پاباندھ تھی کے میڈیاں پھوپیاں کھڑیاں بسم اللہ کارا ہاتھ بد کے میں کو بیڑا دی رہی سجاد میں بوں تھک پہیاں میں کھڑیاں نال بجے اندیرے میڈیاں تلیاں زخمیاں زخمی تھیاں بسم اللہ کارا ازان لو جی نماز اور لنگردہ وقف ہے ایک وقت کے دس مرتے جماعت ہوئے گی تطریرہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہاد اللہ اشہاد اشہاد اللہ اشہاد انہ محمد رسول اللہ اشہاد انہ محمد رسول اللہ اشہاد انہ امیر مومنین و امام متقین وليا 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 اللہ وصیر رسول اللہ و خلیفات بلا وفصل اللہ اشہاد انہ امیر مومنین و امام متقین وليا حجت واللللل القلب هیئے على سلاح هیئے على سلاح هیئے على الفلاح ہی آل الفلاہ ہی آل آخیر العمل ہی آل آخیر العمل اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی اللہ محمد علی محمد جڑے مومنین باہر اگری تشریف رکھ دے ہو جلدہ جلد پڑھالی تشریف لہب ہو مجلس دا بقائدہ آغاز دوبارہ دوسری نشید سے جو رہے ہیں ذاکرہ البیت آصف عباس گوندل پہنچ رہے ہیں جا تھوڑی دیر تک آصف عباس گوندل صاحب جلے نے وہ فضائلوں مصابی آلے محمد بیان فرمان کے مجلس دا بقائدہ آغاز ہو چکے ہیں استضاء کرنگا ذاکر ناصر حسین اگے کیا آپری ڈیپٹی بیش کریں پھر بھی سلوات پڑھو ہاندہ نے ظاہرہ تے سلوات دا پڑھنا بے اتنی نباہ دے تے باندہ کرلو باواز بلاند سلوات دعا کردہ مولا کہنات بانیا نے مجلس دیا صفح ماتم بچائی تُسا تمام مومنی ممنات دا سپاک ذکر چٹر آیا حرف پرنا دی پڑھائی میں اکیر دی حاضری پاک آگاپنی بارگاہ جو قبول تے مذہر فرمائے چیوادنا سلوات پڑھو ہاندہ نے ظاہرہ تے وہ بندہ دو جہاں کی بلاؤں سے دور ہے وہ بندہ دو جہاں کی بلاؤں سے دور ہے جس کے دل میں چودہ کی محبت کا نور ہے میں ایدہ مولا علی کا نام سن کر جس کا جلے دل کچھ اور ہو نہ ہو وہ حرامی ضرور ہے پھر بھی سلوات پڑھو ہاندہ نے ظاہرہ تے ماشاءاللہ لہو لولا قوادہ اللہ بلاؤں الالی العظیم بسم اللہ ایروا ہمان دینا ہی ملک سلمان دیروں لگی ایروا ہمان دینا ہی ملک سلمان ایروا ہمان دینا ہی ملک سلمان تے اسمت دا پاک نگینا ایروا ہمان دینا ہی ملک سلمان جلائی دہ دنی دور پائے لٹگنگے ایمار کمین بیڑا مسو مدی گردن توں تباٹے باندر سندے کھولے رکھ موہ مجیرتے موت عبد یکن بینٹے اولے اولے نباب کشام دہال سلاویم ترکی پیوں غریبت اولے ایک چولے نال پہ عدفن کریں دان ایک اپن غریبت ایک اولے اگلے ذاکر سید صادق حسین شاہ صاحبہ آپ تو نہیں صادق وہ اپنی ڈیوٹی بیش کریں گے عاصف رضا گوندل صاحب پہنچ چکے نے انشاءاللہ بہت جلدو خطا فرمان گے برائے خوشنوں دیئے محمد و اہل بیعت محمد بلانتہ صلوات مجلس زادی قبولیت واسف بلانتہ صلوات سلام آؤ عوض بلا آحیم آشای دان رجیم بسم اللہ آحیم رحمان رحم صلوات حلم آچ گئی لحظ انجیر گئے حلم آچ گئی لحظ انجیر گئے ویچ شام دے آل عباد ایک مدد پیچھوں سیدانیاں کو ملے زخمی سر شہداد تکر سوم چایا سرگا دیدہ آنکھیں چومکے وال براد او تینڈہ سار چایا ہے تو جو آہدہ میں میں کو سمجھے حکار اولاد اپنی نکھڑی تے بچھڑی بھینڈی کبر تیائے بیٹھے پھر میں در معصومہ بھرا وطن پی آفائیں نہیں نیت پوچھ دیاں میں سجاد برا تیرے لیور کدھا لگ سنا مصومہ نوادہ یہ سجاد برا تیرے لیور لتھے پر میں نہ لٹھے اس لے میری پاک سینڈی وادا یہ باؤں پاند کی تینی بازارا تے تندہ وقت تے امان بچھ لنگے پیا وطن وینائے توڑے ہونچا کر تب دیل ہنجوں دا رانگے تے توں جاندہیں انہا مسلمانہ دی تے ساڑے مویاں نالوی جانگے تے نشان مٹھا وانج کبر میں نیدہ جڑا شمر سیاں نہ سکے میری مخدومہ نوادہ یہ سجاد برا میرا ایک سوال ہے میری آقا دیواز آئیے بین شام مدینہ نہیں شریف ہو جسلے میری پاک سینڈ بلا دی مجبوری ڈٹھئے اس لے میری سینہ دیئے میں اے نہیں آنڈی میں ڈاچان ویرون تے میری سوہنی کبر بنا جا نالے اے نہیں آنڈی میں ڈاچنگا ویرون میں کنبکیے وانج دفنہ جا مخدومہ پہ فرمنہ جے لوٹ کاربال دی ہائیو مل گئی تے میری پوری کارمن شا جاؤ ایک چولہ گھن کے ہائیو علی اسگردہ میں کبر دھوچا رکھوا جاؤ سید ارشد عباد شاہ صاحب بھی تشریف فرمان زاکر علی نواز شاکر صاحب بھی اور میں ڈیفٹی باستے بلاؤں گا جناب ناظم حسین آف باگ سیدہ کی اپنی مفسر ڈیفٹی پیش کردیں برائی خوشنو دیئے محمد اہل بیعت محمد بلانتر صلوات صلوات بڑھو جڑے بیٹھے ہو اللہ امام صلی اللہ امام صلی اللہ امام محمد اللہ امام محمد اجازت سرکار کسیدہ پیش کرنا ہے ٹائم اتنا ہے تے سوزی تسی ہو تے ذاکر میں ہو کچھ ہی واج صلوات بڑھو گا دل کی صدا حسین ہے وجہِ بقا حسین ہے دل کی صدا حسین ہے وجہِ بقا حسین ہے تُوٹے نا جو کبھی کہیں وہ آسرا حسین ہے سجد میں حدیث نماز اوہ سجدہ رسول کا رہے سجدہ ضرور کیجئے یہ بات بھی نہ بھول یہ کڑی گل پوچھا ضرور جائے گا سجدے میں کیا حسین ہے حدیث پیش کر رہے ہیں مجھ کو جو نہ پسند ہو وہ بات مت کبھی کرو میرا لحاظ ہے اگر اس کا کس کا امام حسین علیہ السلام میرا لحاظ ہے اگر اس کا لحاظ بھی کرو کیونکہ حسین سے ہمیں مجھ سے میرا حسین ہے واہ واہ دعا زغور امام زمان اللہم کل ولی کل غجت ابن الحسن سلوات کا علیہ والا ابائی فی غاز ایسا وفی کل ساولیم وحافظم وقائدم وناؤسرم ودلیلم وائنا حتی تسکنہو اردہ قطعو ام وطمتیہو فیہا طویلہ عرب صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد سلوات اے بندے تشریف لیاؤ ہاتھ دوس پندرہ میکس تو جاڑا نا پڑان دا ایمان ایتھے ہو مربانی کرو گل سنو لاکر بھی ہیں مصافر بھی ہیں توڑا مہمان بھی ہیں اے بندے ایتھے آج ہو ہاں ایتھے ہو جو اینج لگتا ہے انہا دی شریف مجبوری ہے تھی سلوات سارے حضرات مل کے بعد چلو کوئی لکھم دن اس خال کے بے نیاز دے یہ ذاتِ واجب نے ساڑے جیسے خوش نصیب بندیاں علی جیسا کریم امام عطا کیتا ہے کروڑا سلام اس رسول تے جس رسول نے دشمنہ دے حجوم وچ علی علیہ السلام دا بازو بلند کر کے ولایتِ علی دا اعلان کر کے سڑی نجات درستہ آسان کیتا ہے دعا بڑی مہربانی دعا ہے اس مخدومہ دی بارگاچ میرا پتر جدا بابا محمدِ شور علیہِ جندِ یارہ پترِ امامِن جنہ دا کال ہے کے فیل ہے کے کردار ہے کے چودہ دا نور ہے کے گال میں شروع کر دیتی ہے سلواؤ تینج پڑھو کے پڑھنتے دل لاکھے ہیں میرا پروگرام تے کچھ ہو رہا لیکن دکتِ قلتِ وقتِ ایک مہربائی پڑھنی ہے اس تو بعد میں مصحب شروع کر دینا ہے محمد عباس ریضی صاحب دے کلم توں نکلے ہوئے الفاغ نہیں اور کلتن اس سے B unite کوئی تیقیق نہیں ہوسکتی اس سے ب lite تیقیق نہیں ہوسکتی حمد اور نات میں تفریق نہیں ہوسکتی تھوڑا جا میں نہ بئو اس سے ب لكن کوئی تیقیق نہیں ہوسکتی حمد اور نات میں تفریق نہیں ہوسکتی شام کو یاد محمد کا دیا روشن کر شام کو یاد محمد کا دیا روشن کر پھر کوئی رات بھی تاریخ نہیں ہو سکتی سارے ہم بندیاں نعرانی ماریاں شام کو یاد محمد کا دیا روشن کر پھر کوئی رات بھی تاریخ نہیں ہو سکتی یہاں آباب کو نات سے روکا جائے مولا تیری زبانی تحفیر عطا فرمائے میں ہمیں تیرے جدہیے یاد پڑھ دا سرواز سارے حضرات مل کے پڑھ لو یہاں آباب کو نات سے روکا جائے بڑا باریک شیرے یہاں آباب کو نات سے روکا جائے کوئی بھی مسجد ہو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی یہاں آباب کو نات سے روکا جائے کوئی بھی مسجد ہو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی آپ لائے ہیں آپ تو اڈی آواز میرے کرنا تھے پھر پیندی سلواز سارے حضرات مل کے پڑھو انجنہ کریا کرو آپ لائے ہیں نسب ناما ادو اے حیدر مادرت چاہتا ہوں تفتیق نہیں ہو سکتی بہت میں اچھا میرا بھی دل پڑھ کر پہا بھائے بھائے عارف شاہ بھی آگے تھے رضوان شاہ روی آگے ہیں تھے کسیدہ آج میں بھی پڑھا ہوں تھے پڑھا پرانے بزرگان تھا پرانے بزرگ جڑے ہیں نا اوہ کسیدہ جڑا پڑھ دے ہیں اے بابا بھوڑی آنا اوہ کسیدہ میرے ذہن ہی چاہ گیا ہے تُسری سلواز پڑھو تے آج میں تو ان کو کسیدہ سنا ہوا باؤں دن نا دی ہے گلے باؤں دن نا دی ہے گلے کسیدہ بھی قرآنی باؤں دن نا دی ہے گلے کسیدہ بھی قرآنی شہر مکہ دے اندر نندر وکانی باؤں دن نا اچھا تُسری باؤں جی تُسری میرے علاقے دے مومنین نے میرے نا مزاج بنا لیا تو انہیں میں بنا بنا کے پڑھنا ہے باؤں دن نا دی ہے گلے کسیدہ بھی قرآنی شہر مکہ دے اندر نندر وکانی باؤں دن نا دی ہے گلے سلاما مجموعہ تن جوڑ کے پیاد دے نا اللہ در رسول میرا عوشتے گئے واہ جی واہ بدر آباس بھی بیٹھے ہیں اللہ در رسول میرا عوشتے گئے واپس آئے اصحاب برد کیتی اللہ در رسول تُسی میرا عوشتے گئے ہو کیا ہو ڈٹھے ہیں اللہ دے رسول دی زبان اتھر متحر کوئی ہے آواز دیکھ کے انہیں رب نے بلایا میں نوں عرش برین تے علی نوں میں چھڑ گیا فرش زمین اتھے ہیں فرش زمین اتھے ہیں پردے چوں ہاتھ دٹھا موندری سنجانی میرے نال گالے بات ہوئی علی دی زبان اتھے ہیں اللہ دے رسول فرماندہ جانے کو تم چاند ستاروں پہ گیا ہوں عرش کے پرکے نظاروں پہ گیا ہوں چہرے ہیں حیدر کی قسم دستید اللہوں کی قسم حیدر کے شاروں کے سہاروں پہ گیا ہوں رب نے بلایا میں نوں عرش برین تے علی نوں میں چھڑ گیا فرش زمین تے فرش زمین تے پردے چوں ہاتھ دٹھا موندری سنجانی میرے نال گالے بات ہوئی علی دی زبان اتھے ہیں اچھا میں نا بابا جی میرے علاقے دا مجمع ہیں اور بہت سوریلے لوگ بزر آباس بیٹھے ہیں ناظم بیٹھے ہیں اور بندے بیٹھے ہیں میں پورے دلنا پہ پڑھنا لیکن منووزی مطلب بنا ریٹر نہیں مل دیا دوے حق بلان کر کے نعرہ حیدری وہ نعرہ ماری علی شبِ حجرت رب نے نساری دیتے رب نے جہاں دے دم رب بسو دا کیتا نبی دے مکان تے نبی دے مکان تے کیڑا جو تیری مردی دے چاں گاردی کہانی یہ نبی دے تکیا لینہ سنگت پرانی یہ نبی دے تکیا لینہ بہت مہربانی بہت شکریہ بہت شکریہ سلواز سارے حضرات بولاندہ اے تے آیا فضائل دا حصہ ازہ دراؤنِ مظلومِ کربلا واکیا تو انگڑِ علماءِ کرام زاکرین و زام بار بار پڑھن ود ود کے پڑھن کوئی ایسی نمیگل نہیں جڑی توڑیاں ذین اچ موجود نہ ہووے نازم اباس دی مصائب دا کوئی ایسا گوشہ نہیں جڑا تو کوئی یاد نہیں اے ذکری چسرے بابا جی ذکری چتنا اثرے جڑا جتنا روئے رجہ نہیں اے نعمت ایسی ہے علماء دس دن ذاکر عالم لکھ فضائل پڑھن شبیر دے کج مکانی صرف رومن واسطے آن دن میں بابا جی اپنی ذاکری دا جتنا حصہ کئی واری میں چھوڑی کئی واری میں شروع کی تھی مولا پھر منویس ممبر اطاع کیتا میں بیعدبی دنالکہ دینی پڑھیا جڑیاں مخدراؤ تو اس مت پردے چاندیاں ساڑے فضائل سنننی آن دیاں دکھے پاسے علی سین دی حسرت حسین علیہ السلام نو رومن دنالے رومن دا فیدہ کتنے ہیں اے بابا جی لگا جنائے پتا کبر وچ حسین علیہ السلام نو رومن دا فیدہ اے میرا موسائبے اے میرا فضائلے ایک مومن میں انفرمیش کی تھی کسیدہ پڑھیں میں کسیدہ شروع کر دیتا رومن دا فیدہ کتنے ہیں اے میں دس سنائے کتاب دا نائے بہور الغمہ سننی آلمیں اے لکھ دائے شہرِ کوفیچے گناہگاہ اور عورت وستیئی اپنے گھر بچ عورتاں دیاں محفلہ سجانا ناوچ گانا اس عورت دا معمول زندگیاں اندے ہمسائچ ایک مرد مومن آبادا جیڑا اندے تو کافی پریشانا اے مرد مومن ایام محرم اچ اپنے بیڑ اچ باوارف شاہ جی رضوان شاہ جی فرشِ عذاو چیندہ ناو محرم دا ڈین چڑے آئے اس مرد مومن اپنے گھر اچ کیتا ہے فرشِ عذا دا اے تمام کریمِ کربلا دی پھوڑی بچھائیے ایک گناہگار عورت اپنے گھر بچ دنیا تو بے خبر آرام پی کریں دیئے مجلہ شروع ہوئیے گھر دے افراد محلِ چو مومنین مولا تیری زندگی کریں مومنین و مومنات اکٹھے ہوئیں یا ذاکر غربتِ حسین تے نوہ پڑھنا شروع کی تھے مرد و ذن گریہ بلند کیتا ہے جیڑے بلے مومنین دے رومن دی آواز اے دے پردہِ سماعت دے ٹکرائیے اے تڑپ کے اٹھئیے یا دیئے اس رومن چیتنا درد کرو موجودا میں سمجھائے میرے ہمسائے دا جوان پتر دنیا تو ٹر گئے مر گئے یا دیئے بے ساکتا میرے قدم اپنے ہمسائے دے ویڑے دے پاسے گئیں پہلا جملہ میں موسائد داکھن لگا بے ساکتا میرے قدم اپنے ہمسائے دے ویڑے دے بھی چائیں کیا ڈٹھا ہے مرد و زن گریہ و زاریچ مصروفن ذاکر بار بار حسین علیہ السلام دا ناچیندائے نوے دا مفہوم اے ہاں کے ڈا محرم دی ڈیگر شمر ملاؤن نے امام حسین علیہ السلام نو ترائے دین دا تسا شہید کی تے شہادتِ حسین علیہ السلام دے بے لے ناظم عباس اندی ساڑے ترائے سال دی تھی اندے کول موجود ہے جیڑی کاتل دے خنجر اٹھے ہاتھ پا کے اندی یہ ظالمان نمار میری دادی چکیاں پی پی کے پال دی رہے ہاتھ یہ ذاکر دی زبان ویچ اتنی تاثیر تے اتنا اثر ہا کچھ ہنجوں میری آنکھاں جو ڈٹھیں جیڑے لڑ کے میرے رکھ ساراں تا کائے نہیں یاد یہ میری عجیب حالت ہوئی ہے میرے تے اس درابی کفیتیں اس کفیت وچھ میں گھاٹو رہیاں بستر تے ڈٹھییاں میری اکھ لگ گئی ہے میں ایک ڈڑاؤنا خواب ڈٹھائے کیا ویک ہے میدانِ معاشرے ترازو نصب کیتا گئے آوازِ قدرت آئیے اس گناہگار عوردِ عمال دا وزن کیتا جائے یاد یہ میرے گناہ دا پلڑا بہت وزنیہ آوازِ قدرت آئیے اس گناہگار عورد کو جہنم بھی داخل کرو فرشتے میرے بازو پھڑ کے جہنم دے دروازے تے لائیں یا یک دم ایک روبدار آواز گونجئے خبردار ایک کو بیوارت سمجھیا جی ایک کو آزاد کرو فرشتے میں کو آزاد کیتا ہے میں اس ہستی دیاں قدمہ تے ڈٹھییاں عرض کیتا ہے میرے تے میربانی کرن والے اپنا تعارف کروا اے میرا جملہ مسائب دا میں ویکنے کتنے بے نیاز ہو تو کتنے بے دار ہو میرے تے میربانی کرن والے اپنا تعارف کروا اس ہستی آواز دیتی ہے میں بھلنا نالی ماہ دا پوتر نہیں چلنا میں پہلے جن دی غربت تے ہنجوں رہائے نہیں اے انڈی جدائی اے ہے رومن دا فیدہ قلبہ دس دن بلکہ کائناو دا عظیم خالق اپنی لا رائب کتابی چرشات فرماندائے جڑا مومن رووے روائے یا رومن والی شکل بناوے انڈے تے جنت واجبے میں آپ پڑے آئے کہ غربت حسین کو یاد کر کے اتنا ہنجوں اکوچو لوے جدے نال مچھر دا پر تر ہو جائے اس مومن تے جنت واجبے اس واسطے اجڑے توڑے ہنجوں دھاندین اکھاں چوں غربت حسین کو یاد کر کے اے ضائع نہیں میری توڑی نجات دا زامن میرا مولا حسین ہے اساں تُساں کتنیا اداداراں او میں تو کوں حسین علیہ السلام دے حقیقی ادادار دساں میں تُساں با عرف شہ جی اتنے اداداراں کہ ذاکر عالم جملہ مصائب دا پڑیاں دو چار ہنجوں ڈٹھے میری توڑی نجات دا وسیلہ بن گیا او میں تو کوں حسین علیہ السلام دے حقیقی ادادار دساں حسین علیہ السلام دے حقیقی ادادار پنجن حسین علیہ السلام دی پہلی حقیقی اداداراں حسین علیہ السلام دی پاک امہیں ہے جا حسین علیہ السلام دنیا تے تشریف نہیں لائے ماں رونا شروع کی تے آئے ہو مے ڈا تسا پوتر آئے ہو مے ڈا بجدے گھوڑے تو لان الا پوتر اجا حسین علیہ السلام دنیا تے نازل نیوے مار رونا شروع کی تے اک دی میری سین اپنے گھر ویچ گریہ پر مارن یا اللہ دے رسول دے پہلا قدم دی دے ویڑے چائے دی دے رون دے آواز اللہ دے رسول دے پردہ سماد تے ٹکرائیے ساکو دستن واس تے اللہ دے رسول پوچھے آئے میڈی لائک دی رون دی کیوں ہیں ان میں بیکھنے کتنے بے نیاز ہو تے کتنے بے دار ہو میری لائک دی رون دی کیوں ہیں میری سینہ دیئے بابا جان اللہ جانے کیا جا نور ہے اب آؤ دیکھے اندھے اما میں تتسا ہاں اما میں سر بریدہ اما میں دیا پتھلیاں ترٹ گئی ہیں اے حسین علیہ السلام دی پہلی حقیقی ادادارہ حسین علیہ السلام دا دوجہ حقیقی ادادار حسین علیہ السلام دا پاک نانائیں جڑے والے حسین علیہ السلام تن شابان چار ہجری دنیا تے تشریف لائے اللہ دے رسول فرمایا میرے محسن حسین نو لائو بی بی ام ایمن نے جگرگوشے بطول نو رسول دی جھولیج پائے صحیفہ امامت ریل رسالت وچائے پہلے پہلے اللہ دے رسول نے حسین علیہ السلام دی پہشانی تے بہت سے دیتن رکھ ساراں تے بہت سے دیتن سب تو آخر تے اللہ دے رسول نے حسین علیہ السلام دی گردن تے بہت سے دیتن رامت دے دریاوان چھ دردن دا سلاب آئے اللہ دے رسول دیا کھنچوں ہنجوں دی بارش لتھی ہے لب ہلن تے ہولے ہولے فرمایا حسین گوا رمی اللہ دے رسول تیرے دکھان تے ہنجوں پے واہان دے بی بی ام سلمہ روایت کریں دیئے اے منظر ویخ کے نا جانن دے باوجود میری آنکھا نے عشق حسین دے پانی دے نال گسل کی تے توجہ تسی بڑی سونی فرمایا اس گلے میرا دل پہ کردہ میں پڑا عشق حسین دے پانی دے نال گسل کی تے رومن تو بعد میں سوچے آئے ام سلمہ رسول تے عالم الغائبے تو اس خوشی دے موقع تے گمگین کڑی گلوں ہیں میں اللہ دے رسول دے قدمہ تے ڈٹھییا عرض کی تے اللہ دے رسول حسین دے آمد تے خوشی دے موقع تسی رون دے بیٹھے ہو اللہ دے رسول فرمائے ام سلمہ میں حسین دے دکھان تے پیارون دا میں عرض کی تے اللہ دے رسول منہ حسین دے دکھ سناو اے جہاں تسی زمین تے بے کے روندے پیو اللہ دے رسول منہ حسین دے دکھ سناو اللہ دے رسول فرمائے ام سلمہ ساریا مخدرات اسمت نو کٹھیے کا مخدرات اسمت کٹھیہ ین اللہ دے رسول فرمائے زمین تے بو سرانتو چادران لہاؤ میں حسین دے توک دکھ سناو اندین مخدرات اسمت خاک نشینو ین اللہ دے رسول نے حسین دے دکھ پڑھن زندہ حسین تے مخدرات اسمت موں دا ماتم کی تے اے حسین علیہ السلام دا دوجہ حقیقی عدادار حسین علیہ السلام دی تریجی حقیقی عدادارا شریکت الحسین مسافرہ شام جیڑی اٹھائی رجب نوں غربت حسین تے نوہ پڑھے آئے ہائیو میڈا تسا بیرا ہائیو میڈا بے وطن بھیرا جیدہ جنت وچھ کالا لباؤ سے عداداراوں نے مظلوم میں کربلا جناب فضہ روایت کریں دن بس مکان لگا جناب فضہ روایت کریں دن میں شریکت الحسین بیبین قبر وچھ لہائے بیبی دے لب ہلن میں قلعہ کے سنے پوچھے میرے کنے امام سجاد علیہ السلام دادی فضہ میری ماں کیا پہ یادیا مو تے ماتم کی تے جناب فضہ جتھائے میری سین ندیک آئیے آواز دیکھیں دیئے حسین میرا وعدہ تیری ذات دے نال جتنی دیر زندگی دے سا باقی نے نہ تھنڈا پانی پیسا نہ چھانت بیسا جائے اپنی شہادت تو پہلا امام سجاد علیہ السلام کنوں اے وعدہ لے آئے کہ سجاد میڈی قبر اُتھ بنایں جتھے میڈی قبر اُتھ بنایں جتھے سایا نہ ہو گئے آخری جملہ مومنین حسین علیہ السلام دے حقیقی ازادار پہ اڈتدان حسین علیہ السلام دی پاک اما تو لائے کے اصغر دی پاک امری تک حسین علیہ السلام دے ہر حقیقی ازادار حسین علیہ السلام کو پرسا دیتے پانی دے ہنجوان دا حسین علیہ السلام دا پنجما حقیقی ازادار شام دا مہاری باکر دا بابا جائے چالی سال بابے کو پرسا دیتا ہے خون دے ہنجوان دا تے خون بھی اتھنوان دی صورت وچھ نہیں لکیران دی صورت وچھ امام محمد باکر علیہ السلام اے روایت کریں دن میں باب ان قبر وچھ لہائے کفن دے کفن دی جاتوں دو خون دے قطر برامدوین میں عرض کیتی ہے بابا جان انتے توجی دکھانتوں جند چھٹ گئی ہے ان کیوں پہ رون دے ہو فرمایا باکر جدہ کربلا جائے نا میڑے بابے کو اکی تیڑا بیمار پتر پہ آدھائے جیڑا تن رومن دا حق کا سجاد ادا نہیں کرتے اے نے حقیقی ادا دار آخری لفظ ایک جملہ میں بازار تے دربار دا پڑ دا اپنے واجب اللہ اترام نو وقت دیا بی بی آو گئی اپنی مقتلے چھو میں تو انو ادا دار دے رومن دی فیدہ اور خسین علیہ السلام دے حقیقی ادا دار دستین بی بی آو گئی اپنی مقتلے چھو مقتلی واجب تے اکھے دربار تے بازار شریف واجب تے قتلگاہ تو گھٹنی ہوں دے سہل شروزی صحابی رسول روایت کریں دائے میں دمشقی داخل ہویا اہل شام بڑے خوششن ہر شخص خوبصورت لباؤ زیب تن کیتے خشبو تے اکتر دنال اپنے آپ نے موطر کیتے لوگ جوگ در جوگ صدر دروازے دے پاسے ٹور دے جان دن یہ دا میں حیران پریشان یہ دا میں لوگ کان دے پچھو ٹوریاں ویک آخر ماجرہ کیا ہے یہ دے جڑے ولے میں صدر دروازے دے کولایاں کیا ڈٹھا ہے لکھان دا حجوم دول تبلتے نکاریاں دی لائے تے کھیل تماشیچ مصروفے لوگ دو طرفہ کتاراں بنا کے کھڑیں درمیان وچھ بے شمار لاؤنڈیاں رکس پیاں کریں دیاں یہ دے میری نگاہ مکاناں دیاں چھتانتے آئیے کیا ڈٹھا ہے لا تعدات عورتان زرک برک لباظ پاکے دفت دی لائے تے گیت پیاں گان دیاں ہاتھ وچھ وزنی پتھریں بلدہ پانییں ابلدہ پانییں بلدی آگے یہ دے میں حیران پریشان ادھا یک دم میری نگاہ اٹھیئے کیا وکھے ایک سفید ریش بزرگ ایک دیوار دے نالباوہ جمعی شاہ جی اپنی پہشانی رکھ کے روندہ کھڑے میں نیڑے آیاں میں کہا اب دے خدا اللہ تیرے تے اپنی رامت نازل کرے شام دا ہر شخص خوش ہے تو اس خوشی دے موقع تے رمگین کےڑی گلویں میری گل سن کے دیوار نو ٹکر مار کے پہشانی رنگین کیتیس آن دے اللہ جانے آسمان زمین تے کیوں نہیں ڈٹھا آسمان تو کھون دی بارش کیوں نہیں لان دی اے لوگ غرق کیوں نہیں ہو جان دے حسین علیہ السلام نو شہید کر کے اے لوگ خوشیاں پہ منان دن سائلہ دے امت ملاؤن تے میں کوئے توقع نائی میں اپنی تو سلی واسطے پوچھے آئے حسین دے باب دا کیا نائیں این ڈسے آئے علی ابن عبی طالب اے دے والوی من تو سلی نہیں ہوئی میں دے کند نال مو لاکے حولے جے پوچھے آئے حسین دے ماہ دا کیا نائیں آن دا جی میں پکھی نگاز لگ دا ہے آدھے رسول دی دی دے پوتر نو امت ملاؤن شہید کر دی تے اے لوگ حسین دے سردہ تماشاں دے کھنواستے کھڑین اے دے دی گال سن کے میں مصائب دے بڑے ڈڈے جملے پڑن لگا اے دے دی گال سن کے میں اتنا مو تے ماتم کیتا ہے اتنا مو تے ماتم کیتا ہے میرے رکھ ساراں چھو لوگ بانا شروع ہو گیا ہے اے دے میں صدر دروادے دے نال کھڑ گیاں یا لوگاں نارے مارنے شروع کیتے ہیں او آگے نہیں باغ گئی اندے ساراں او آگے نہیں باغ گئی اندے ساراں اے دے سب تو پہلاں بازارو داقلوئے شمر ملاؤن اندے ہاتھ وچ نیزے نیزے تے سارے جنابِ حور علیہ السلام دا ناظم توجہ کرنی ہے نیزے تے سارے جنابِ حور علیہ السلام دا سجے کنوی سوراہ کر کے ایک رکھ سید نال ایک کاغذ لٹکایا گیا ہے میرے نال کھڑا سلمان نامی شامی میں اندے تے کیتا ہے سوال این کاغذ تے کیا لکھیا ہے او میں کو ڈسائے این کاغذ تے او کسیدہ لکھیا گیا ہے جڑہ ڈا محرم دی رات جنابِ حور علیہ السلام نے امام حسین دی شاہ نے چلکے آئے او دے تُباد بازار وچ دا کھلویا ہے نمیر ابن جوشن ملاؤن اندے ہاتھ وچ نیزے نیزے تے سارے جعفر ابن علیہ السلام دا اشش دے ملاؤن پوتر دے نیزے تے سارے کاسم سیریاں والے دا اندے اندے تُباد بازار وچ دا کھلویا ہے خولی ملاؤن اندے ہاتھ وچ نیزے نیزے تے سارے باوہ جی شین شاہ کربل آدھا سائل آدھا میں کو قسم میں ذات واحد دی جدے قبضہِ قدرت وچ جانے ادے امام حسین علیہ السلام دی پہشانی چھو ایک نور دی کرن نکل رہی ہے جا کو کمزور بینائی علیہ شخص با آسانی دیکھ سکتا ہے اندہ ہندے تُباد بازارش دا کھلویا ہے مرہ ابن قیس ملاؤن اندے ہاتھ وچ نیزے نازم اباس اے تیرے دھا دا جملے اندے تُباد بازارش دا کھلویا ہے مرہ ابن قیس ملاؤن اندے ہاتھ وچ نیزے نیزے تے سارے چیرے تے ظلفان باوہ جی لٹک رہیاں میں پہچان نہیں سکیا اچانک ہوا دا جھونکا ہے چیرے تُو ظلفان ہٹینگن منو انجل لگ گئے جو منزل میں رہا ہوئی تے اللہ دا رسول آگیا ہے ادائے دے تُباد بازارش ملاؤن دا کھلویا ہے اس والے باوہ جی میں دعا کی تیے کاش میڈی ماں میں کچھ جم دی نا میں یہ منظر نہ دیکھ دا بازار وچ دا کھلویا ہے حکیم بن تفائل ملاؤن اندے گھوڑے دی گردن وچ کردگار وفا دا سارے رومن علی گل میں ہونکرن لگا ادائے گھوڑے دی گردن وچ کردگار وفا دا سارے اے ملاؤن گھوڑے کو کروین دا رکس جیڑے بلے گھوڑا نچ دا سرکار ابباس دا سر کدھے سجے لڑ دا کدھے خبے لڑ دا اے منظر وے کہ عبداللہ نامی شامی اندے تے حملہ کیتا ہے واسلے بلہ جنت وی ٹر گئے شہید ہو گئے سائلہ دا جیڑے بلے کوئی نیزہ بردار بازار داخل ہوندہ شامی حرامی کرین دے آن شور بہت وڈا میں مصائب دا جملہ پڑھن لگا بابا جی جڑے بلے کوئی نیزہ بردار بازار داخل ہوندہ شامی حرامی کرین دے آن شور اے آدھے میں سر دی زیارت کرین دا سر جکالن دا اندے آچانک بازار وچ داخل ہویا اقبہ بن بشیر غنوی ملاؤن اندے حتھ وچ نیزہ اے بازار اچھ داخل ہوئے یا مکان نہ دیا چھتاں تے کھڑیاں آورتاں ای ہو جا گریہ کیتا ہے ای ہو جا گریہ کیتا ہے بازار اچھ وچ دے دولان دیا لہمات روٹیاں بازار اچھ خاموشی تاری ہوئیے میں ویکنے ہوں کون برداشت کردائے اے آدھے بھوئی دی میں سر چاہے کیا ڈٹھائے نیزے دا پھال وڈائے سر چھوٹائے اے منظر ویک کے کئی مستورات مک غش کر کے مکانہ دیا چھتاں مکانہ دیا چھتاں تُو زمین تے ڈٹھیاں اٹھاں دے پیران تھلے ماریاں گئی ہیں اے آدھے اے تے میں کتو سلی ہو گئی آخری لفظہ کھنڈ لگا اے تے میں کتو سلی ہو گئی کہ نہ ملاؤنا حسین علیہ السلام نو شہید کر دیتا ہے مگر امت ملاؤن تے میں کوئی توقع بلکل نہیں کہ شہادت حسین علیہ السلام تو بعد اے پاک سہدانیان قیدی بنا لیند اندھے میں سار جو کہا کر روندہ کھڑاں لوگاں آرے مارنے کو شروع کی تن آو آگے یعنی باغی دیاں بھینی تاہلہ دے دروں پاک سہدانیاند گا بھلاو سہدر دروازے دے سامنے آئے اتنی دیر تک پارے داران دروازے کھول دیتن میڈی سائن نو لکھاند آجوم نظر آئے شامیہ دے انداز نوے کے میڈی سائن اس مکام تے آئن جتے مام سجادہ لائے سلام رکو دی آلت وچ اللہ دی تصویح و تقدیف پہ کرے دن اے او مکامیں جت کری میں کربلا کی تیئے سناو تے اک باند ایدرو کری میں کربلا ہو دی سناو تے اک باند ہوئی ہے میڈی سائن دی پہی دید بھیرا ہو دی سانگ تے اک باند نظر آئی ہے میڈی سائن بھیرا کو حکل دیتی ہے آواؤ دیتی ہے آواؤ دے کیاں دیئے اک باند نہ کہے قرآن سوڑا پر دے سن بھین دا ویرے شکریہ 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 شکریہ